ہم کوشش کرتے ہیں ان کو کال کرنے کی آپ ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ میں آپ کی فیز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں یہاں تک دیکھیں کہ میں نے فیز کی آپ کو بات کی آپ نے کول ملائی انہوں نے میری واد سنی کول کاٹ دی تو ہم کیسے فیز ان کی ادا کریں کہ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے تو والس صاحب کے حوالے سے اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوٹے ناظرین تارک ٹیڈی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے بعد ان کی جو سابزادییں ہیں وہ امداد کے لیے سڑکوں پہ ہیں میرے ساتھ تارک ٹیڈی صاحب کے سابزادے جنید تارک ہیں سونو ان کو کہا جاتا ہے ان سے جانیں گے کہ ان کی بہنیں سڑکوں پہ ہیں ان کو کوئی احساس ہے خیال ہے نہیں ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام سونو صاحب آپ کی بہنیں امداد کے لیے سڑکوں پہ ہیں تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا جی بالکل ہمیں ان کا خیال ہے دونوں بہنوں کا دوسرا میں نے ان کی خفالت کا پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے پاس یہاں پہ آجیں کھائیں پیئیں میرے پاس ہی رہیں یہاں پہ کیونکہ میں ان کا بڑا بھائی ہوں لیکن جبکہ وہ آسمہ کا کر کے وہ نہیں مانتی آپ کی جو بہنیں ہیں وہ ریال میں تارک ٹیڈی صاحب کی بیٹنی ہیں اور آپ کی بہنیں ہیں جی بالکل الحمدللہ میری بہنیں ہیں جب بہنیں ایسا کی بہنیں ہیں ان کی سکول کی فیز تک ادا نہیں ہوئی آپ کو کوئی خبر ہے جی بالکل مجھے خبر ہے کیونکہ جب بھی میں نے کول کی ہے ٹھیک ہے وہ خود کول اٹھاتی ہے صفا مرواز ہے میری بات نہیں کرواتی ٹھیک ہے میری بہنیں مجھے خود کے یا مجھے سلپ سینڈ کرتے ہیں سکول کی مجھے آج تک سلپ بھی نہیں آئی میں اڈوانس ان کی فیز جمع کروں گا تین تین ماہ کی دونوں کی کروا دوں گا اگر وہ آپ کو سلپ بھی دیں سکول کی تو آپ ان کی فیز دینے کے لیے تیار ہیں جی بالکل میں ان کی فیز دینے کے لیے تیار ہوں چلے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو کال کرنے کی آپ ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ میں آپ کی فیز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں ناظرین یہ تارک ٹیڈی صاحب کی جو سابزادییں ہیں اور سونو کی بہنیں ہیں یہ ان کا نمبر ہم ڈائل کرنے لگے ہیں صفحہ اور مرواقہ تو ان کے بائی سے ان کی بات کراتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوتی ہے نمبر انہوں نے بیزی کر دیا ہم دوبارہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں سونو صاحب آپ کی بہنیں ساتھ ہیں ناظرین ہم نے ان کو کال ملانے کی کوشش کیا لیکن انہوں نے کال کار دیا چلے ان کی مرتی ہے تو اچھا سونو صاحب جو پیسے آپ کو ملے ہیں آپ نے ان میں سے ان کو حصہ دیا بلکل میں نے سب سے پہلے پاپا کے کرزے اتارنے ٹھیک ہے میں کوئی میں وہ زیادہ بینک بیلنس نہیں میرے پاس کہ میں بلکل ایزی ہو کے بیٹھ گیا ہوں میں سب سے پہلے اپنے پاپا کا دیکھنا اس کے بعد اگلی دنیا کا دیکھنا ہے ایون کے ہسپیٹل میں میڈسنز وگرہ بڑی لگی ہیں مجھے اور چاچو کو پتہ جیسے ہم نے پورے کیا تو انشاءاللہ جیسے کرزے اتریں گے تو انشاءاللہ ان کو جتنا ان کا حق ہوگا ان کو ملے گا سب سے کوئی کرزہ آجات بھی تھے بلکل لیور ٹرانسپلانٹ پہ بہت پیسہ لگتا ہے اس ویسے ہمیں اٹھانے پڑے ہیں کرزے وہ انشاءاللہ ہم جیسے پہ کر دیں گے تو جو ان کا حق بانتا ہوا ان کو ضرور ملے گا اب آپ نے کہا ہے کہ آپ اپنی بہنوں کی فیس ادا کریں گے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کی سکولنگ ہے جو ایجوکیشن ہے وہ ڈسٹرب ناؤ تو آپ بطورے بھائی آپ نے کہا جی میں ان کی فیس دینے کے لیے تیار ہیں تو ہم امید رکھیں کہ آپ ان کی فیس ادا کریں گے جی بلکل آپ امید رکھیں آپ ایون کے یہاں تک دیکھیں کہ میں نے فیس کی آپ کو بات کی آپ نے کول ملائی انہوں نے میری وعد سنی کول کاٹ دی تو ہم کیسے فیس ان کی ادا کریں گے جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں بہنوں سے کب سے آپ کی بات نہیں ہوگی کافی دیر ہوگی ایسی ہم نے کول کیا ہیلو کر کے وہ کاٹ دیتی ہیں اس کے بعد نہیں اٹھاتی کول جیسے ابھی آپ نے کیا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے بہنوں کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بھائیوں کے لیے بڑے تکلیف دے ہوتے ہیں تو اب اور مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی بہنوں کے لیے کیا کرنا چاہیے بلکل وہ میں ان کی اچھی تربیت چاہتا ہوں ان کی اچھی ایجوکیشن چاہتا ہوں اگر یہ ایسی ان دونوں کو روڈوں پر لے کے گھومتے رہے تو ان کا فیوچر برباد ہو جائے گا سڑکوں پر نہ گھومیں بات جب تک ان کی ہیلپ نہیں ہوگی تو وہ بچارے سڑکوں پر ہی گھومیں دیکھیں آپ نے ابھی ان کو کول کی ایسے ہم بھی کرتے ہیں لیکن جب تک ہمیں کچھ پتا نہیں چلے گا کس چیز کی ضرورت ہے ہم کیسے ہلپ کر دیں گے ابھی آپ نے رینڈملی کول کیا انہوں نے میری واد سنی کول کاٹ دیا ہمیں کیسے پتا چلے گا سونو صاحب جو اسما سہبہ ہیں جو تارک ٹیڈی صاحب کی ایکس وائف ہیں ان کا کہنا ہے کہ سونو تو میرا بیٹا ہے اور بیٹوں کی طرح ہے اور میں نے ہمیشہ بیٹا ہی انہیں سمجھا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے انہوں نے چھوٹے جیسے جب شادی ہوئی ہے پاپا کیسے میں کافی چھوٹا تھا لیکن مجھے اپنا صاحب کچھ بتاتا تھا اتنا میں ہوش میں تھا انہوں نے غلط بانے کی میری کوشش کی ہے میرا یونی فومی بن کے پھار دینا انہوں نے اوپر دادا بو کا سلنڈر ہوئی انہوں نے آف کر دینا جس کی وجہ دادا بو کی دیتھ ہوئی ہے تب آپ نے ڈیواؤز دی تھی ان کو دونوں باتوں ہیں سچ ہے جی بلکل سچ ہے آپ ہمارے پرانے انٹرویو میں دے لیں ہم نے یہ بتایا یہ سچ ہے وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی ظالم کس طرح ہو سکتی ہوں میں تو بڑا درد رکھتی ہوں اور تارک ٹیڑی صاحب سے لیدگی کرانے والے آپ کے چاچو شباز ہیں میرا تو قصور ہی نہیں تھا ہماری اور تارک ٹیڑی صاحب کی تو بڑی اچھی انڈرسٹینڈیں کی تھی ایمان کے چاچو شباز نے ہی شادی کرائی تھی ایک اچھے اور نیک خاندان دیکھ کے لیکن بعد میں یہ صلاح ملنا عدالتیں کچیریاں اینڈ ویاب دیلے نیوز پر پٹیاں چل پڑی کے ورینڈ جاری ہو گیا تارٹیڈ ساگی ہو گیا یہ شریف خاندان کی اگر ہو لڑکی تو وہ ایسا نہیں کچھ بھی کرتی اس نے شروع پہلے دن سے لے کے اب تک ہم عدالت میں ابھی تک ہے پاپا کی بھی دیتھ ہو گی ہے ٹھیک ہے تو پاپا کے نمبر بھی نکال گیا ان کے دوستوں کو پاپا کے کول کرنا ساری کول لسٹ انہوں نے پاپا کی اپنے فون میں کوپی کر لی ہوئی تھی تو پاپا کی تو خیر دیتھ ہو گیا لیکن انشاءاللہ میں ابھی بھی عدالت میں ہوں جو عدالت فیصلہ کرے گی میں اس کے حق میں ہوں گا جو تارک ٹیڑی صاحب کی پراپٹی ہے گھر ہے باقی چیزیں ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سے بھی بہنوں کا حیثہ ہے یا نہیں جی بالکل ہم نے صاحب کچھ اپنا عدالت پر چھوڑ دیا ہویا عدالت نے ہمیں جیسے کہنا ہے جو قانونی بانتا ہوا ان کو ضرور ملے گا آپ کو کوئی اتراز نہیں نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں بہنوں سے پیار بھی ہے یا نہیں نہیں مجھے بہت پیار ہے جب مرضی میری طرف آئیں ان کے لئے چوبیس گھنٹے میں حاضر ہوں دروازے بھی گھر کے کھلے ہوں مسئلہ کیا وہ کیوں نہیں آرہی آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ رہی بھائی سے ان کو پیار نہیں ہے یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا قریب نہیں ہو رہی ہیں آپ کے بھائی کے انڈرسٹینڈنگ تھوڑی کم ہوگی کیونکہ کافی زیر پہلے ڈیووس ہوگی تھی تو اس میں رہا دی یعنی دونوں بینوں کو لے گی تھی ادھر چیچا وطنی لے گی تھی پھر بیچ میں ملاقات بھی ہوتی تھی مطلب آپ گیپ اگر ایک چیز میں زیادہ پڑ جانا تو انڈرسٹینڈنگ مشکل ہوتی ہے اگر زیادہ دیر ہم انڈرسٹینڈ رہے ہوتے تو آج بھی ہوتے تو اب بھی میں ان کو کہتا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں انشاءاللہ میرے پاس آئے رہیں گھر میں جیسے مرضی رہیں دنیوں اور بہنوں کا تو بہت پیار ہوتا ہے اور اس ایج میں تو انتخا سے زیادہ پیار ہوتا ہے کبھی آپ کو یاد آئی جی بلکل مجھے ان کی یاد آتی میں ان کے کول وغیرہ بھی کرتا ہوں لیکن وہ کاٹ دیتی ہیں آگے سے اچھا تارک ٹیڑی صاحب نے جو آپ کے والدے محترم تھے اور دنیا سے چلے گئے کبھی انہوں نے کوئی نصیت کی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے آپ کی بہنوں کے حوالے سے جی بلکل انہوں نے مجھے یہی کہا تھا یہ دونوں آپ کی بہنیں ان کا آپ نے کیا رکھنا اور کسی کا ان کے اسماں وغیرہ نہیں رکھنا یہ دونوں آپ کی بہنیں ہیں تو میں اسی بات کے لئے کہ آج تک چاہ رہا ہوں واقعی میری دونوں بہنیں ہیں صفا اور مروہ روڈوں پہ نہ ظلیل کریں روڈوں پہ وہ پاپا کا نام بر بات کر رہی ہیں اور اپنا فیوچر خراب کر رہی ہیں اس لئے پاپا کا نام بھی بلند کریں اور اپنا فیوچر بھی بنائیں گھر رہیں اچھا جو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو جوب کا اعلان کیا تھا آپ کو جوب ملی ہے یا نہیں ملی جی بلکل الحمدللہ میں جوب پہ جا رہا ہوں مجھے اسی دن جوب مل گی تھی بلکل آ رہی ہے جتنی آ رہی ہے الحمدللہ میں اس میں خوش ہوں گھر کے خرچے بھی ہوتے ہیں سارے لیکن بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جی ناظرین آج جو تارک ٹیڈی صاحب کی یہ سابزادے ہیں اور صفہ اور مروہ کے بھائی ہیں انہوں نے آج اعلان یہ کیا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی فیس ادا کرنے کے لیے تیار ہیں باقی بھی جو اخراجات ہیں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ ان کے پاس آتی ہیں ان سے رابطہ کرتی ہیں ہماری بھی یہی کوشش اور یہی خواہش ہے کہ تارک ٹیڈی صاحب کی جو سابزادی ہیں وہ سڑکوں پہ نہ ہوں وہ سکول کا ان کو مسئلہ نہ ہو باقی مسائل نہ ہو ان کا بھائی اللہ ان کو لمبی زندگی دے یہ ان کے سر پہ سلامت رہیں تو اب آپ مزید کیا کہتے ہیں اپنی بہنوں کے حوالے سے کوئی میسیج میسیج یہی ہے کہ یعنی کہ ان کے فیوچر کے بارے میں میں زیادہ سوچتا ہوں ان کی پڑھائی لکھائی کھانا پینہ وہ روڈوں پہ لے کے ان کو گوم رہی ہے کھانا پینہ ہر چیز ان کی منٹینل خراب ہوئی ہے دونوں کی مجھے ان دونوں کی سے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ڈیلی لیکن اس عورت کو سمجھ نہیں آتی ہے تیڑی صاحب پہ جو کرزا جات تھے وہ کچھ اترے بھی ہیں کہ نہیں جی بالکل الحمدللہ میں نے اتارے ہیں اور میں ابھی بھی رابطے میں جس کے دینے ہیں کسی کسی کو میں آف تو آف دے رہا ہوں ابھی کچھ کچھ دے رہا ہوں ادا کر رہا ہوں جیسے ساتھ سا زندگی کے ساتھ سا معاملہ کرزے آرہے ایک پہ چڑھتے ہیں بیماری کے دوران لیکن الحمدللہ میں دے رہا ہوں ابھی تک تیڑی صاحب آپ سے بہت پیار کرتے تھے آپ ان کے دل کے بہت قریب تھے ہمیشہ جب بھی لاہور میں ہوتے یا کہیں سفر بھی کرنا ہوتا تھا تو آپ کو کال کر کے کہتے تھے کہ آؤ مجھے چھوڑ آئیں آپ چھوڑ کے آتے تھے ڈرائیو آپ کرتے تھے آپ کا ٹائم زیادہ گزرتا تھا اور ان کی بھی آخری خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے سونوں کا خیال رکھنا تو والس صاحب کے حوالے سے اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں ملکل مجھے ایک چیز یاد آتی ہے مجھے ہر ایک ان کی بات یاد آنا مطلب ہم نے باہر آٹو سیٹی بھی جانا ہے تو کٹھے جانا ہے کھانا بھی مطلب گارہ آکے ہم نے ایک ٹائم پہ کٹھے کھانا انہوں نے لیٹ سونا تو میں نے لیٹ سونا ہر چیز یاد آتی ہے اچھا سونوں صاحب تارک ٹیڑی صاحب نے ہمیشہ تلقات بنائے سٹیج پہ ہیں یا باہر ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم رہے پیار محبت انہوں نے ڈیویلپ کیا انہوں نے سٹیج کی اداکاروں کو بہنیں بھی بنایا جن میں نرگس بھی ہیں دیدار بھی ہیں روبی انم سہبا بھی ہیں باقی بھی ہیں تو ان آپ کی جو پھپی ہیں انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا کبھی دکھ سکھ بانٹا کبھی کوئی خیال کیا آپ کا بلکل الحمدللہ سارے میرے ساتھ ہیں جیسے پہلے تھے اب بھی میرے ساتھ ہیں نرگس باقی بلکل ہوتا ہے رابطہ ہمارا نرگس باقی 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 بھی تھا میں نہیں تھا جا سکا کیوں کہ میں ذرہ سکھ کر کے نہیں گھر نہیں تھی آئی ہسپٹل میں بھی آئی تھی دوسرا اب انہوں نے مجھے بلکہ دو چار دن پہلے بھی کہا تھا کہ چکر لگانا میرے پاس لیکن انشاءاللہ میں بھی ان سے نہیں ابھی ہوا رابطہ تینوں آپ کے والدے محترم کی بہنیں تھیں اور بڑا وہ مان کرتے تھے کہ یہ میری بہنیں ہیں اس میں کتنی بہت سچی حقیقت ہے وہ ابھی بھی میرے سے پیار کرتی سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بھائی کا حق ادا کر لیا بلکل الحمدللہ انہوں نے کر لیا بہت شکریہ ہم آپ کے لئے اور تارک ٹیڑی صاحب کی جو سب زادی ہیں ان کے لئے دعا گویں اللہ رب العزت آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے حل کریں اور آپ اچھی لائف گزاریں اس کے ساتھ اجازت دی دیئے اللہ نگے بار